حکومت نے عوام پر پیٹرل بم گرا دیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں چھے روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا اسی حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا مدس سے نواب ریپورٹ کر رہے ہیں مہنگائی کی چکی میں پیسے ہوئے عوام کو ایک اور جھٹکا حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا مہنگائی کا نیا طوفان برپا ہو گیا پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں چھے چھے روپے تک بڑھا دی گئیں پیٹرول کی قیمت 92.83 روپے سے بڑھ کر 98.83 روپے فیلٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل 111.43 سے بڑھ کر 113.43 روپے فیلٹر مقرر مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فیلٹر اضافہ کیا گیا لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت 77.54 روپے سے بڑھا کر 80.54 روپے مٹی کے تیل کی قیمت 86.31 روپے سے بڑھا کر 99.31 روپے مقرر کی گئی سارفین نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسرد کر دیا اور کہا یہ کیسی تبدیلی ہے جس میں سارا بوجھ غریب عوام پر ہی ڈالا جا رہا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا اثر براہ راست مہنگائی پر پڑے گا ہر چیز بالکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ جو منگائی ہے ان پر کنٹرول کرنا چاہیے یہ پیٹرول ہو گیا آٹا چینی یہ تو غریب آت کی ضرورت ہے اوگرہ کی جانب سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں 11 روپے 92 پیسے فی لٹر بڑھانے کی سفارش کی گئی تھی کیامرامین محمد شہباد اور ساتھی ریپورٹر عبدالقادین مدنی کے ساتھ مددسر نواب لاہور نیوز